اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انسارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین کو ہمارے سننے والوں ہمارے چہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل دی انسارین پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدی سحی بخاری کی حدیث نمبر 1237 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے کہا کہ ہم سے واصل بن حیان اہدب کبڑے نے ان سے مارور بن سوید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا اس نے مجھے خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوش خبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اس پر میں نے پوچھا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کیا ہو اگرچہ چوری کی ہو جزاک اللہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں اب آپ سے بلکل ایک نئے ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے بہت چھوٹی سی اس دماث کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل مت بھولیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئے آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے کہلیں اطلاع ملیں اس سے پچھلی احادیث سننے کے لیے اوپر آئی کے بٹن پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں انسٹرگرام میں اور لنگ ڈنگ میں تو چلیے ملتے ہیں آپ سے بلکل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ